جی دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ڈوج کوین جب بیس طریق کو کلیم کریں گے ان کو ہولڈ کریں یا سیل کریں ایک برادرانہ مشورہ اپلائنر کا مشورہ سینئر کا مشورہ جسے آپ فالو کرتے ہیں اس کا یہ مشورہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا اور یہ طریقہ اگر آپ یوز کر لیتے ہیں تو آپ پرافٹ میں رہیں گے یہاں پہ میں آپ کو ملٹیپل آکاؤنٹ کا بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ملٹیپل آکاؤنٹ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے باقی گیس فیز کے لیے میں نے کل ایک ویڈیو بنای تھی اس کے اندر جن لوگوں نے بھی اپنا جو ایڈریس پیسٹ کیا تھا ورسائی پہ ڈالا تھا تو وہاں سے سینڈ نہیں ہوئی ان کو جن لوگوں نے جو ہے یوٹیوب کی ویڈیو جو دیکھی تھی پوری ویڈیو دیکھی تھی اور وہاں پہ اپنا جو ایڈریس ہے وہ پیسٹ کیا تھا تو وہاں پہ ان کو جو ہے گیس فیز سینڈ ہوگی ہے وہ اپنی چیک کر سکتے اگر کوئی بچ گیا تو موسم کی خرابی کی وجہ سے جو کہ پورا دن آج میرے پاس بارش رہی ہے اور انٹرنیٹ کی جو ہے بہت زیادہ بندش تھی تو اگر کوئی بچ گیا تو وہ بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ کل تک جو ہے میں سینڈ کر دوں گا بے شک آپ کی گیس فیز جو ہے نہیں لگ رہی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کافی لوگوں نے بولا یہاں پہ گیس فیز لگے گی یہاں پہ سٹار آپ کو جو ہے کلیم کرنے پڑیں گے بائے کرنے پڑیں گے میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ یا تو گیس فیز لگنی نہیں ہے یا لگی تو ٹون کی لگے گی کچھ لوگوں کو میں سپورٹ کر دوں گا کچھ خود سے جو ہے بائے کر لیں گے اب یہاں پہ جو ہے ملٹیپل اکاؤنٹ کو پہلے میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ملٹیپل اکاؤنٹ جو ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ ایک پرسن ہے اور آپ کے پاس تین اکاؤنٹ ہیں دو اکاؤنٹ ہیں یا چار اکاؤنٹ ہیں تو آپ کو جو ہے اس کا ویڈرہ لینا ہے تو ویڈرہ آپ کیسے لیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر ہم ویڈرہ ایک ہی ویلڈ کے اندر لیتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا ویلڈ یا ہمیں جو ہے وہ ٹوکن ریسیوی نہ ہوں کہ وہ بولیں کہ یہ جو ہے بندہ ڈبلیکیٹ وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو اس نے جو ہے یہاں پہ دوخہ کیا ایسے لفظوں میں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس تین اکاؤنٹ ہے بات کو سمجھے گا اگر آپ کے پاس تین اکاؤنٹ ہیں ایک کا ویڈرہ بائی بٹ میں لیں ایک کا اوکی ایکس میں لیں ابھی آپ کے پاس تین دن کا ٹائم ہے آپ ان کو ویڈرہ کر سکتے ہیں اگر آپ اوکی ایکس کے اوپر یا بائی بٹ کے اوپر ویڈرہ کرتے ہیں تو کرنا آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو یہاں پہ ان کی کی ویسی ویڈرہ کرنا لازمی ہے اگر آپ کو میں یہ دو بتا رہا ہوں تو آپ ان دونوں کا جو ہے یوٹیوب کے اوپر جا کے طریقہ دیکھیں کی ویسی کرنے کا پھر کی ویسی کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا ویڈرہ لگائیں اور تیسرا اگر اکاؤنٹ ہے آپ کا تو اس کا آپ ٹون ویڈرہ کے اندر جو ہے لے لیں اس میں آپ کوئی گیس فیس لگے گی سو دو سو کی وہ آپ نے اس میں پی کر دینی ہے یہ ہو گیا گیس فیس کا بھی آپ کو بتا دیا سٹار کنورٹ وہ تو فضول چیزیں تھی ایسے آپ ہر بندے پہ یقین نہ کیا گئے کیونکہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہے ایک بڑا ایڈمن جس کے پاس چار پانچ ہزار لوگوں کی کمیونٹی ہو وہ ایک میسج کر دے تو اس کمیونٹی کے اندر بڑے بڑے گروپس کے ایڈمن وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر اپنے ٹیم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چھوٹی سی بات مارکیٹ کے اندر جو ہے پھیل جاتی ہے اس چیز کو آپ نے اگنور کرنا ہے جو چیز آپ کو بتائی جائیں اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے یہ آپ کو کیسے پتہ چلیں گی اس کے لئے آپ کو چینل جو سبسکرائب کرنا ہوگا اسی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کی بھائی کی آپ کو ایزیلی ملے اور اس کے علاوہ ٹیلیگرام چینل ورسپ چینل جن کا لنک ہے اسی ویڈیو کے ڈسکریشن میں ہے وہ بھی آپ نے لازمی جوائن کرنا ہے سوال آتا ہے کہ ہولڈ کریں یا سیل بہت بڑا سوال ہے کہ ہولڈ کریں یا سیل میں آپ کو یہاں پہ نارڈ کوئن کو لے کے آتا ہوں نارڈ کوئن یہ آپ کافی میمبرز جو یہاں پہ جانتے ہوں گے یہ نارڈ کوئن جب لسٹ ہوا تھا یہ ٹیلیگرام کا پہلا پروجیکٹ ہے ڈوج دوسرا پروجیکٹ ہے اب یہاں پہ آپ کو نارڈ کوئن جب آیا تھا اس کی پرائس تھی تقریباً جو ہے 0.00 تقریباً تین چار تھی تقریباً جو ہے پی کے آر میں بات کریں تو دو سے دھائی روپے کے درمیان اس کی پرائس تھی اور وہ بھی وقت ہے کہ اس کی پرائس پندرہ سے بیس روپے کو بھی اس نے ٹچ کی ہے جن لوگوں نے ہولڈ کیا تھا ان کو کیا ہوا پرافٹ ہوا دو روپے پہ سیل کرتے ہیں ان کو لاس ہوتا ہے اگر وہ ہولڈ کر لیتے ہیں تو اگر ان کے پاس ایک لاکھ بھی ٹوکن تھے تو بھائی ایک لاکھ ٹوکن سے ان کو بیس لاکھ ملے لوگوں نے لیا یہاں پہ اب بھی یہاں پہ ایک سوال ہمارا اٹھتا ہے کس کا ڈوج کا یہاں میں سمپل لفظوں کے اندر آپ کو بتاتا ہوں باقی اگر کوئی آپ کو کوئی چیز میری بری لگتے ہیں تو وہ آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے میں وہ جو ہے ہٹا دوں گا کیونکہ میں کوئی اولڈ یوزر اولڈ یہاں پہ جو ہے یوٹیوبر نہیں ہوں کیونکہ مجھے بھی دو سے تین سال یہاں پہ یوٹیوبر ہوں ہے ویسے یہاں پہ آن لائن ارننگ جو فری پروجیکٹ ہیں ان میں تقریباً چار سال مجھے ہونے والے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو میں ایک برادرانہ مشورہ دوں گا کہ آپ ان کو ہولڈ رکھیں جب یہ سیل ہونا سٹارٹ ہو جب ان کی فریش پرائس ہے اس ٹام آپ ان کو سیل کر دیں اسی ٹائم سیل کریں تین چار گھنٹے ویٹ کر کے پھر آپ انہیں بائے کر لیں پھر آپ نے ہولڈ رکھنا ان کو بل رن کے لیے جب تک بل رن نہیں آتا آپ نے ان کو سیل نہیں کرنا جب تک آپ کو اچھا پرافٹ ہوگا بل رن کے اندر یہ تقریباً فائیو ایکس ٹین ایکس تک جو ہے وہ پمپ کرے گا اور آپ کو اچھا خاصا پرافٹ ہوگا تو اگر آپ کی جو ہے وہ کوئی ضروریات ہیں جو کہ آپ نے پوری کرنی ہے بیج کے تو وہ ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں ان کو بیج سکتے ہیں اگر ایسی کوئی ضروریات مجبوریاں نہیں ہیں آپ کی تو آپ نے ان کو ہولڈ رکھنا ہے مل رن کا ویڈ کرنا ہے صرف ایک مہینے سے دو مہینہ ٹھیک ہے ہولڈ رکھ لیں آپ کو انشاءاللہ اچھا پرافٹ دے گا امید کر دوں آپ کو یہ چیزیں سما جائی ہوں گی کوئی ہے آپ کا کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ کریں انشاءاللہ آپ کا بھئی آپ کو بتائے گا